اسلام علیکم جی لیکن اس صورت میں یہ ٹھیک ہے جب آپ فارمولا کریمز کی جگہ میڈیکیٹک کریمز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے یہ اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچاتی ہیں ہاں اگرچہ یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں فارمولا کریمز بہت سستی مل جاتی ہیں ان کو مکس کرو اور پس دیار لیکن یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں لیکن اس نقصان سے تو بہت بہتر ہے جو فارمولا کریمز آپ کی سکن کو پادمہ دے جاتے ہیں اتنی زیادہ پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے میں نے دیکھی ہیں وہ والی سکنز جو فارمولا کریم یوز کر کر کہ اتنی بگڑ چکی ہیں اتنی ان کی حالت خراب ان کا پورا پورا چہرہ کچھ لوگوں کے ہی تھوڑے تھوڑے پیچز ہوتے ہیں جہاں پیگمنٹیشن ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے پورا پورا چہرے بھرے پڑے ہوتے ہیں پیگمنٹیشن سے اور وہ بھی ہائپر پیگمنٹیشن یعنی کہ اگر آپ پھر میڈیکیٹی پروسس کی طرف جاتے بھی ہیں تو پھر یہ آسانی سے نہیں چھوڑتی ہے اتنی انگندی پیگمنٹیشن اس لئے آج میں جس پروڈکٹ پر ریویو لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک میڈیکیٹیڈ کریم ریڈینٹ سکین کریم اور سپورٹلیس برائیٹ اینڈ سمودھ سکین یہ ایک ٹریپل ایکشن سکین وائٹننگ کریم ہے اس میں موجود ہے میپ یعنی کہ میگنیشیم ایسکوربائل فاسفیٹ جو کہ پیٹمین سی کا ایک سٹیبل ڈیریویٹیو ہے یہ اپنی انٹی آکسیڈن پروپرٹیز کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور یہ سکین کو ایون ٹون کرتا ہے سکین کو برائٹن اپ کرتا ہے اور پولاجن پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے اور اس میں موجود ہے الفاربیوٹین جو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیگمنٹیشن کے لئے بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور اس میں موجود ہے لیکورائز جو کہ سکین کی فیرنیس کے لئے وائٹننگ کے لئے برائٹننگ کے لئے بہت اچھے سے کام کرتا ہے اس کے انگریڈینٹ سے مجھو بہت اچھے لگے چلیں اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس اس کے کلیمز کی اور پھر بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے کلیمز پر کتنا پورا اترتی ہے کیونکہ میں نے اس کو کافی یوز کیا ہے یہ میری تقریباً ختم ہی ہونے والی ہے تو اس لئے میں آپ کو بہتر بتا سکتی ہوں کہ یہ اپنے کلیمز پر پورا اترتی بھی ہے کہ نہیں چلیں یہ کلیم کرتی ہے یہ بہت لائٹ ویٹ ہے نون گریسی ہے ایزیلی سکین پر بلینڈ ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی وائٹ کاسٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کا ٹیکسٹر یہ بلکل لائٹ سی ہے بہت وائٹ سی کلر کیا ہوتی ہے اور دیکھیں ایزیلی بلینڈ ہو جائے گی کوئی وائٹ کاسٹ بھی نہیں چلیں بات کریں اس کی پرپارمنٹس اس کی ریزلٹس کی تو یقین کریں میں نے آج تک اتنی اچھی کوئی بھی میڈیکیٹیڈ کریم یوز نہیں کی میں نے کافی میڈیکیٹیڈ کریمز یوز کی ہیں ساری ہی بہت اچھی ہوتی ہیں مجھے میرا کسی بھی کریم کے ساتھ کوئی بھی برا ایکسپیرینس نہیں رہا بلکہ مجھے ہاں اس طرح ان بات کرتے ہیں یاد آیا ایک کریم ہے ایسی میڈیکیٹیڈ انشاءاللہ میں اس پر بھی جلد ریویو کروں گی جو مجھے اقین ہی آیا کہ ایسے بھی ریزلٹس ہو سکتے ہیں اتنی بری تھی وہ اس میں میرے پورز کلاغ کیے تھے یہ تو خیل بہت اچھی ہے یہ پورز بھی کلاغ نہیں کرتی ہے اور اپنے جو کلیمز کرتی ہے یہ ان پر کافی پورا ہوتارتی ہے یا آپ کی پیگمنٹیشن بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی پیگمنٹیشن پر بھی کام کرے گی ایکنی سکارز کام ہے میں کیا کہوں ایکنی سکارز ایک ٹریم کیسے غتم کر سکتی ہے یہ تو آپ کو ایسیڈز یوز کرنے پڑتے ہیں یا پھر بقائدہ ایک ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں میڈیکیٹیڈ وہ کرنے پڑتے ہیں پھر جا کے سکارز دور ہوتے ہیں اسکار والا اس کا جو کلیم ہے اس کو میں ذرا کہوں گی کہ وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ سکارز پر کام نہیں کرتی ہے بہت اگر کرتی بھی ہے تو انہیں سپیس کا کیونکہ مجھے حق کے حقے سے سکارز تھے جو کیور ہوئے ہیں وہ اور چیزوں سے کیور ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے نہیں ہوئے بہرہا خیر یہ بہت اچھی کریم ہے آپ اس کو دیم یا نائٹ میں یوز کر سکتے ہیں میں تو اس کو صرف ایک بار یوز کرتی تھی نائٹ ٹائم اور باقی جو میڈکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں وہ وان شیئر لائٹر کرتی ہیں اور اس نے ماشاءاللہ میری سکن کافی پریش ہو گئی تھی برائٹن اپ ہو گئی تھی وائٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن گلو آ گیا تھا میری سکن میں تھوڑی برائٹ ہو گئی تھی مطلب میں جب لکاتی تھی تو مجھ سے میری بہنیں بھی پوچھتی تھی یار ماشاءاللہ تمہارے سکن تو اچھی ہو رہی ہے مالب لوگ کہہ دیتے تھے تاریخ کرتے تھے تو یہ واقعی ہے کہ اس کے لگانے سے کوئی نہ کوئی آپ سے ضرور کرے گا کہ یار تمہارے سکن اچھی ہو رہی ہے یار تم فیر ہو رہی ہو انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو یہ کامپلیمنٹ دے گا یہ اتنی اچھی قیم ہے بہت اچھی قیم ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ میں نے ڈویلو ہنڈرڈ کی آراؤنڈ لی تھی کافی عرصہ پہلے لی تھی کیونکہ یہ کافی عرصہ چل جاتی ہے اور میں اسے آن اناف یوز کرتی ہوں جب مجھے اچھے میرے ڈیزائیڈ ریزرٹس مل جاتے ہیں تو پھر میں اس کو ریگولر یوز نہیں کرتی کوئی بھی کریم ہو پھر میں کبھی کبھی یوز کرتی ہوں تو پھر اس طریقے سے اگر اس کو چلایا جائے تو کافی چل جاتی ہے لیکن اس میں یہ کہ میں بس ایک SPF والی ڈے کریم لگا لوں پہلے ایزا مویسٹرائیزر ہی لگا لیتی ہوں پہلے ٹونر اپلائی کر لیا اس کے بعد سیرم ہان آئسین آمائیڈ وہ میں یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد میں SPF والی ڈے کریم یوز کر لیتی ہوں بس that's it اور اگر ہاں کہیں باہر جانا ہو تو کوئی فیس پاوڈر یا کامپیکٹ پاوڈر یا لوز پاوڈر اپلائی کر لیا اور بس الگ سے یہ نہیں ہوتا کہ سن بلوک لگا جائے تو اس کی یہ ایک بات ہے کہ اس میں سن پروٹیکشن SPF نہیں ہے باقی اس لئے لیکن اس پر منشن ہے کہ آپ اسے ڈے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اسے یوز نہیں کیا لیکن اگر آپ اسے یوز کریں تو ضروری ہے بلکہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے بعد اس کو اپلائی کرنے کے بعد سن پروٹیکشن ضرور دیں اپنی سکین کو کوئی اچھی تھی SPF 50 والا سن بلوک یوز کریں میرے پاس بھی کافی سن بلوکز ہیں انشاءاللہ ان پر بھی جلد ریویو کروں گی لیکن آپ اسکرین کو اگر ڈے ٹائم لگائیں تو آپ اس کو سن بلوکز ضرور ضرور اپلائی کریں میں تو اسے نائی ٹائم اپلائی کرتی تھی مجھے دو ہفتوں کے اندر اس کا ریزلٹ مل گیا تھا اگر آپ اس کا اور بھی زیادہ جلدی ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اسے دن میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سکین آپ کی کافی اچھی کافی فیر ہو جائے گی اور یہ ایکمی سکار پر تو کام نہیں کرتی ہے پیگمنٹیشن پر تھوڑا بہت کام کرے گی سپورٹس بھی اس سے تھوڑا بہت دور ہوتے ہیں سارے نہیں چلے جائیں گے آپ کے میرے پہلے بھی تھوڑے تھوڑے مائنر سے بلکل نہ ہونے جو گے ہلکے سے سپورٹس تھے اور بہت ہی ہلکے سے سکارز وہ بھی پرانے وقتوں میں ہوا کرتے تھے اب نہیں ہیں الحمدللہ اس سے یہ میری طرف سے فلی فلی ریکمینڈیڈ ہے آپ اسے آنکھیں بند کر کے خرید سکتے ہیں یہ واقعہ میں بہت اچھی کریم ہے میں مزید میڈکیٹڈ کریم پر بھی ریویو لاؤں گی انشاءاللہ لیکن میری اب تک یہ فیوریٹ کریم ہے میں نے جتنی بھی یوز کی ہیں یہ میری فیوریٹ کریم ہے چلیں اب بات کریں اس کی ریٹنگ کی تو اس کو میں ناؤن اوٹ اف ٹین دوں گی ایک نمبر میں نے اس لئے مائنس کیا ہے کہ اس میں ایس پی ایس ہوتا کاش یہ میری خواہش ہے کہ کاش اس میں ایس پی ایس ہوتا تو میں اسے دی ٹائم بھی یوز کر سکتی ہوتی کیونکہ نائٹ ٹائم میں اکثر کریمز یوز نہیں کرتی ہوں میں پریفر کرتی ہوں کہ کوئی سیرم اور مویسٹر آئیزر اپلائی کرو and that's it خیر اب بات کریں کہ میں اس کو دوبارہ لینا چاہوں گی کہ نہیں تو میں تو بلکل ضرور لینا چاہوں گی یہ تو مجھے بہت اچھی لگی ہے میں تو آپ لوگ کو ریکمینٹ کر رہی ہوں تو میں خود کیوں نہیں لینا چاہوں گی میں ضرور لینا چاہوں گی لیکن یہ ہے کہ میں ایک کریم کو بار بار ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتی یعنی کہ ایک ٹائم پہ بیرک وقت میں ایک ہی کریم کو نہیں یوز کرتی پھر یادت ہے میں چینج کرتی رہتی ہوں ایک بار میں نے یہ ٹیوب لے لی the next time میں کوئی اور میڈکیٹڈ کریم لوں گی ہاں اس کے بعد میں پھر دوبارہ اسی پہ ہوں گی یعنی کہ گھوم پھر کہ میں اس پہ آؤں گی لیکن میں اس پہ آؤں گی ضرور گھومنا پھرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک ہی پروڈکٹ سکن کو نہیں دینا چاہیے آپ کے بال ہو یا آپ کی سکن ہو ایک ہی پروڈکٹ اس پر بار 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 نہیں لگانا چاہیے بڑی حد تین مہینے تک تین مہینے تک ایک ہی پروڈکٹ آپ اپنے بالوں کو اپنی سکن کو دے سکتے اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ چینج کریں اس مجبوری کی وجہ سے میں اس کو چینج کرتی ہوں ورنہ میں اسے کبھی بھی نہ چینج کرنا چاہوں اس کو چینج کر کے میں کسی اور میڈیکیٹڈ کریم کی طرف جاتی ہوں پھر تین مہینے گزرنے کے بعد میں واپس اس پہ آ جاتی ہوں کیونکہ یہ اتنی اچھی کریم ہے کہ یہ خود ہی خود کھینچتی ہے سامنے والے کو اپنی طرف خیر اگر آپ لوگ کو آج کا میرا یہ آنیسٹ ریو پسند آیا ہو اچھا لگاؤ اور آپ مزید بھی میڈیکیٹڈ کریمز یا اور کاسمیٹک وغیرہ پر ایک آنیسٹ ریو چاہتے ہیں مجھ سے تو سکرین پر مجھے ویڈیو پر کلک کیجئے میں آپ سے وہیں ملوں گی اللہ حافظ